پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا پھر وہ باخبر ہے یعنی اللہ رب العالمین سینوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات ان سب کا خالق ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق کے تعلق سے علم نہیں رکھتا اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص کسی چیز کو پیدا کرتا ہے نا وجود میں لاتا ہے اس کو تو جتنا وہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے دوسرا کوئی اس چیز کے بارے میں اتنا نہیں جان سکتا لہذا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا تو کیا اللہ تعالی انسانوں کے افعال اور اعمال سے بے خبر ہو سکتا ہے کیا انسانوں کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے اللہ رب العالمین بے خبر ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اور اس کا دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے نا کہ کیا اللہ رب العالمین کو علم نہیں کہ اللہ تعالی نے کون کون سی چیزیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں لہذا ایسا بھی نہیں ہو سکتا اصل میں لطیف کا جو معنی ہے نا اس میں دو معنی پائے جاتا ہے ایک باریک بھی یعنی باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا اور دوسرا نرمی بھی لطیف کا معنی ہوتا ہے لرمی بھی ہوتا ہے اس کے معنی میں کبھی باریک بھی مراد ہوتا ہے کبھی نرمی مراد ہوتی ہے اور کبھی دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہے دنیاوی ہی چیزیں لے لیجئے جو چیزیں ہم دنیا میں بناتے ہیں ہمارے یہاں دیکھتے ہیں جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے کن چیزوں کو تو کیا وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کیا وہ لوگ جو دوسرے ہیں جو اس کو جانتے نہیں کیسے بنایا جاتا ہے کیا وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے بھئی جس نے بنایا ہے وہی اس کے تعلق سے زیادہ جانتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے لہذا ہر مخلوق کے تعلق سے اللہ رب العالمین کو پورا پورا اس کا علم ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ درس دینے کا ہمارے ہاں جو معمول ہے درس دینے کا صحابہ اکرام کے درمیان میں بھی یہ معمول تھا لیکن صحابہ اکرام نا ہفتے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں دو مرتبہ اس طرح سے درس دیا کرتے تھے تاکہ سامنے والا پریشان نہ ہو مشکل میں نہ پڑے دیکھیں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعیرات کے دن لوگوں کو وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعیرات لوگوں کو درس دیا کرتے تھے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ ابو عبد الرحمن میں چاہتا ہوں کہ تم ہر روز ہمیں وعظ سنایا کرو ہر روز ہمیں درس دیا کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سن لو مجھے اس سے کوئی چیز مانے نہیں ہے یعنی کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو درس دینے میں رکاوٹ بن جائے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے درس دینے سے روک رہی ہو کہ مجھے روز فرصت نہیں ہے یا روز کی تیاری نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے درس میں ڈیلی دے سکتا ہوں لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں تم اکتا نہ جاؤ درس سے ڈیلی آپ کو نصیحت کی جائے ڈیلی سمجھایا جائے ڈیلی درس دیا جائے تو کہیں آپ اکتا نہ جاؤ تنگ نہ آ جاؤ اس وجہ سے میں تمہارے فرصت کے ایام کو تلاش کرتا ہوں درس دینے کے لیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم جو ہے اکتا نہ جائے قبیدہ خاطر نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعد اور نصیحت کے لیے اوقات فرصت کو تلاش کیا کرتے تھے کہ اوقات فرصت کا آپ خیال کیا کرتے تھے کہ ابھی فری ہے تو درس دے ہاں ابھی درس سن سکتے ہیں تو درس دے لہذا اس بات کا خیال کیا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اور جب کسی کو کوئی بات سمجھائے نا تو اس طرح سے نہ سمجھائے کہ وہ اکتا جائے یا پریشان ہو جائے لہذا اس کے اکتا ہٹ کا ان کی ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے میں اور آپ درس دے ناظرین الحمدللہ ہمارا یہ پانچ منٹ کا مدرسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے لہذا آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے آپ ابھی خود دیکھ رہے ہیں میں آپ سے خصوصی طور پر ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ اپنے سارے واتس اپ گروپ میں اس کو شیئر کریں آپ جہاں کہیں بھی اس کو دیکھتے ہیں فیس بک پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ اس کو شیئر کریں آپ اس کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ بھائی بہن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اللہ کی نبی نے فرمایا من دللہ علا خیرین فلہو مثل عجری فائلی کہ جو کسی کی رہنمائی کسی خیر کے کام کی طرف کرے گا تو اس کو بھی کرنے والے کہ جتنا عجر ملے گا لہذا یہ خیر کا کام ہے دعوت کا کام ہے جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں آپ بھی تھوڑا سا ساتھ دیں اور دوسرے بھائی بہنوں کو بھی آئی پلس ٹی وی سے جوڑے انشاءاللہ اس کا عجر آپ کو ملے گا ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں